بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب دوستوں کا میرے چینل پر ایک بار پھر سا بلکم ہے آج میں آپ کے لئے جو ڈینڈیو سے پھر لے کر آئی ہوں وہ ہیں چکن ڈونٹس بہت ہی کرسپی بہت ہی یمی بنتے ہیں ان کو آپ ڈونٹس کہلیں یا نگٹس کہلیں جو ان سے مرضی آپ شیپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم لیں گے مولیسٹیکن لے لیں گے ہاف کیجی بیٹس لے لیں گے ہم 5 to 6 slices ایک لے لیں گے 3 اور بیٹ کم لے لیں گے according to requirement اس کے بعد ہم لیں گے چلی پاوڈر جنجر پاوڈر گارلک پاوڈر کوریانڈر وائٹ پیپر پاوڈر کیومن سید چلی فلیکس اور بلیک چلی پاوڈر ساتھ میں چلیے سویا سوس وینگر اور ہوت سوس چلیے اب اس کو ریڈی کرتے ہیں اس کے بیٹر کو ایک باول لے لیں گے سیپریٹ اس میں ہم نے جو بیٹ سلائسز لیا ہے اس کو توڑ لیں گے اس کو ہم نے پہلے چاپ کرنا ہے چاپر میں ڈال کے سب چیزوں کٹھا چاپ نہیں کرنا اگر بیٹ کو اور چکن کو کٹھا ہم ڈال لیں گے اور چاپ کرنے لگیں گے تو بریڈ ہماری چاپ نہیں ہوتی اچھی سی وہ ایسے ہی رہتی ہے اس کے چنکس بڑے رہتے ہیں اس لئے ہم نے پہلے بریڈ کو چاپ کرنا ہے اور بعد میں ہم نے چکن اور باقی سپائسز ڈال لیں اس میں جو سپائسز ڈالیں گے اس کی کوانٹیٹی منشن کر دیتی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے جنجر پاوڈر ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون اور ہم کورینڈر لیں گے ٹو ٹی سپون اس میں ریڈ چیلی پاوڈر لیں گے ہاف ٹی سپون اور ہم بلیک پیپر لیں گے اس میں ہاف ٹی سپون اور پھر ہم اس میں لیں گے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون پھر ہم اس میں آٹ کریں گے چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون کیومن سیرز لے لیں گے ہاف ٹی سپون اور پھر ہم اس میں سالٹ ایڈ کر لیں گے وائٹ پیپر لیں گے وائٹ پیپر لیں گے اور اپنے ٹی سپون تیسٹی اکورڈنگ بھی آپ اس میں سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس ٹوٹی بل سپون ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے وینیگر ٹو ٹی بل سپون وینیگر ایڈ کریں گے اس میں پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی بل سپون اف چلی سوس اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پہ مل سکے اور آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں کمین سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اب ہم ان سب چیزوں کو ایک چوپر میں ڈالیں گے پہلے ہم نے بریڈ چوپ کرنی ہے پھر ہم چکن اور اپنے سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں ہم تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کریں گے ان سب چیزوں ہم نے چوپ کر لیا ہے چوپر میں ڈال کے دیکھیں یہ فائن سی کنسسٹنسی ہمارے پاس آ جائے گی ہماری بیٹر کی دیکھیں یہ بلکل بھی رنی نہیں ہوتا اس کے بڑے اچھے سوڈونرز بنیں گے اور اس کو آپ مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ لیکوڈی فارم بنا کے تو اس کو پائپنگ بیک سے ڈونر شیپ دیتے ہیں اور اس کو فریز کرتے ہیں پہلے اور پھر اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ آپ زیادہ دیر تک فریز نہیں کر سکتے اس طرح کی اگر ہر کنسسٹنسی ہو تو ہم اس کو فریز کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم ڈی فراس کرتے ہیں تو وہ اس نے اپنا پانی بھی چھوڑنا ہوتا ہے تو وہ بلکل بھی فرائی نہیں ہوں گے وہ بلکل خراب ہو جائیں گے اب ہم لیں گے ایک ریپنگ شیٹ فود ریپنگ شیٹ لیں گے اس کو ہم اپنی شیلف پہ چھا لیں گے ہم اپنی شیلف پہ پھر ہم اس پہ اپنی سارا جن سے سٹفنگ ہے وہ رکھ کے تو اس کو ہم شیپ دے لیں گے ڈونرز کی اس پہ تھوڑا سا ہم آئل بھی پہلے اس کو ہم ایسے سیٹ کر لیں گے اپنی شیلف پہ پھر ہم اس پہ آئل تھوڑا سا ایڈ کر کے تو اس کو اچھی طرح سے بریش کر لیں گے اس کو سب کو گریس کر لینا ہے ہم نے اچھی طرح سے پیپر کو تاکہ ہمارا جن سے ڈونرز کا مکشر ہے وہ اس پہ سٹک نہ ہو اور ہمارے بڑے اچھے سے ڈونرز ریڈی ہوں بلکل ایکول ڈونرز ہمارے ریڈی ہوں اس کو اچھی طرح سے ہم نے گریس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو جن سے مکشر ہے ڈونرز کا اس کو ہم اس پہ پلیس کریں گے اور اس کو ایسے پھیلالیں گے ہاتھ کی مدد سے اس کو بلکل ایون پھیلانا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہم نے سپریڈ کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم اب رولر کی مدد سے بھی رول کر سکتے ہیں بلکل تاکہ یہ ایکول اور سوفٹ سا ہماری لیئر ریڈی ہو جائے اس کی تھکنیس ہم نے رکھنی ہے ون انج ڈائیومیٹر یا اس سے تھوڑا سا کم کیونکہ یہ فرائی ہونے کے بعد تھوڑے پھولتے بھی ہیں تو یہ ڈی ایک کٹر لے لیں گے راؤنڈ شیپ میں سائز آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن یہ سائز رہتا ہے ہم سارے ساری اپنے مکسٹر کو اس کے مدد سے کٹ کر لیں گے ڈونٹ کی شیپ دے لیں گے سب براؤن سرکل سے ہی کٹ لیں گے اس کو آپ ایزی سرور کر سکتے ہیں ون من تک اس کو لنچ باکس میں بھی آپ سرف کر سکتے ہیں بچے بہت انجوائی کرتے ہیں اس کو بڑا لائٹ سا ہوتا ہے اور فل آف پروٹین ہے بچوں کی ہیلث کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو ہم ایسے ہی کٹ کرتے ہیں جو باقی بچ جائے گا اس کو ہم نے بالکل ضائع نہیں کرنا اس کو بھی ہم دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے رول کر 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 اس کو دوبارہ سے کٹ کریں گے اس طرح ہم سارے کچھ بھی ضائع نہیں کرنا جو سائیڈز ہوں گے ان کو کٹ کے دوبارہ سے ہم اسیمبل کر سارے ڈونرز پناہ ہم نے اس کو پلیٹ میں پلیس کر لینا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دید کے لیے فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اپنی شیپ اچھی طرح سے کیری کر لیں اب ہم یہ جو باقی ہمارے پاس پچا تھا اس کو ہم دوبارہ سے رول کر لیں سارے راؤنڈ کاٹ لیں ایسی ہی تھوڑے سی میٹیریل کے زیادہ سارے ڈونرز ریڈی ہو جاتے ہیں اب اس کو سٹائٹر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں افتار میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بہت ہی لائی اور یمی سے ریڈی ہوتے ہیں رونرز کو شیپ دینے کے بعد ہم اس کو نکال لیں اور اس کو فرائی کریں گے اگ میں ایڈ کریں گے سالٹ پنچ ایڈ کرنا ہے اور بلیک پیپر ایڈ کریں گے تھوڑا سا تاکہ یہ بلکل فیکا ٹیسٹ نہ دے بیٹ بھی تھوڑا سویٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں ہم تھوڑا سا سالٹ پرائی کر دیتے ہیں اس کے ٹیسٹ کو اور انہینس کر دیتا ہے اس کی سویٹ نیس تھوڑی کام کر دیتا ہے بیٹ کی اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے ایک کو اس کو بیٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے اور ہمیں اس کے ساتھ چاہیے کون فلاور اور بیٹ گرمز کون فلاور لے لیں گے اور ہم اس کی کوٹنگ شروع کریں گے سب سب ہم ڈونٹ کو ڈپ کریں گے کون فلاور میں کون فلاور لگانے کی بجائی ہوتی ہے کہ بڑی اچھی پروپر سی ہماری بیٹ کرم کی لیئر اوپر ریڈی ہو جاتی ہے بہت کرسپی سی لیئر ہم اس کو ایگ میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے ایگ میں ڈپ کر کے پھر ہم اس کو بریڈ کرم میں ایڈ کریں گے ایک اور ٹپ جب بھی آپ کے ہاتھ پہ ایگ بغیرہ یہ لگا ہو تو ڈرائی چیز میں ہیڈ ہینڈ یوز نہ کریں سیکنڈ ہینڈ یوز کریں ایسے ہی ہم سارے ڈونرز کو کوٹ کر لیں دیکھ ہمارے ڈونرز کتنے اچھے سے کوٹ ہو چکے ہیں اب ہم آئل لیں گے اس کو گرم کریں گے اس کو میٹیم گرم کرنا ہے زیادہ تیز گرم نہیں کرنا اندر سے چکن ہمارا کچھا ہے تو وہ کچھا رہ جائے گا اس کو ہلکی آج پہ بلکل لو میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کریں ہم سارے ڈونرز ہم آئل میں پیس کر دیں گے اور ان کو ہم اچھا سا گولڈن فرائی براؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں گے فرائی زیادہ تیز نہیں کرنا ورنہ آپ کے ان کو ایک دفعہ شیپ ان کی کیری کرنے دیں پھر اس کو ہم ٹرن کریں گے پہلے ہم ایک طرف سے اچھی طرح کریں گے اور پھر ہم اس کو دوسری سائٹ پہ چینج کریں گے ہمارے ایک طرف سے ڈونر سٹڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائز کر دیں گے ان کو ہم نے دونوں طرف سے اچھی طرح سے کلر دی نا ہے اچھی طرح سن کو کریں گے اور اس کو ہلکی آج پہ کرنا ہے تا کہ ہمارا چکن ہے وہ اچھی طرح درائے کر لینا ہے دیکھئے آپ کے کتنے اچھے سے ڈونٹس ریڈی ہوئے ہیں اس کو ضرور درائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو ریسی بھی کیسی لگی اور اس کو بنائیے اپنے گھر والوں کو کھلائیے اور تریفیں پٹوریے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تینک کیو